بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ پاکستان چین کے بلوک میں جانے کے بعد مکمل طور پر ان کی ایک کالونی بن جائے گا چین پاکستان کو مکمل طور پر اپنے تسلط میں کر لے گا آپ یہ سوچیں کہ جب چین پاکستان میں سی پیک لے کر آیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان میں اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا لیکن الحمدللہ آج ان لوگوں کو مو کی کھانی پڑ رہی ہے کیونکہ چین کچھ عرصہ سے پاکستان کو ہتیاروں کے معاملے میں مکمل طور پر خود کو فیل کر رہا ہے آپ سوچیں انڈیا جب کسی ایڈوانس ہتیار کو خریدنے کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے لیکن چین اپنے دوست پاکستان کو بلکل ویسے ہی ہتیار مہیا کر دیتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے فخر جے فیونٹین تھنڈر بلوک 3 کے بارے میں کم وقت میں تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے چین نے اپنا تباہ کن ہتیار فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے مزائل سسٹم پی ایل ٹین کو پاکستان کے بلوک 3 ائر کرافٹ میں انسٹال کیا ہے یقین کیجئے کہ اگر پی ایل ٹین کی خصوصیات کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں ایک گھنٹے کی ایک بڑی ویڈیو بنانی پڑے گی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پی ایل ٹین مزائل سسٹم خود ایک سٹیلٹ ٹیکنالوجی سے لیس ایک خطرناک مزائل ہے یہ مزائل سسٹم ایسے ٹارگٹ کو خود سکین کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کے پیچھے جا کر اس کو بڑے آرام سے ختم کر سکتا ہے اس مزائل سسٹم کو چائنہ نے پہلے ہی اپنے جے ٹوینٹی سٹیلٹ فائٹر جیٹ جو کہ خود امریکہ کے ایسے ٹھارٹی فائف سٹیلٹ فائٹر جیٹ کے کی ایک کاپی ہے میں انسٹال کیا ہے اس وقت دنیا میں سب سے خطرناک فائٹر جیٹ ایسے ٹھارٹی فائف کو تسلیم کیا جاتا ہے جو کہ مکمل طور پر ایک سٹیلٹ ٹیکنالوجی پر مشتمل ایک تیارہ ہے اور جے ٹوینٹی اس کی مہو بہو فوٹو کاپی ہے اور چائنہ نے پی ایل ٹین کو اپنے جے ٹوینٹی سٹیلٹ فائٹر جیٹ میں انسٹال کیا ہوا ہے آپ سوچیں کہ کتنا خطرناک سسٹم ہے کہ جو کہ دنیا کے خطرناک ترین ائرکرافٹ میں شمار ہونے والے جے ٹوینٹی میں اس کو نتب کیا گیا ہے یہاں پر ایک بڑی ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے ساٹھ ہزار کروڑ بہارتی روپے کے ایک بڑے دفاعی ڈیل کو ملیا میٹ کر دیا ہے جو اس نے فرانس کے ساتھ کی تھی رافیل کو خریدنے کے لئے اس وقت رافیل اور بلوگ تھری کا کوئی مقابلہ نہیں رہا کیونکہ بلوگ تھری میں پیل ٹین نسب ہونے کے بعد رافیل بہت پیچھے رہ گیا ہے یہاں ایک خاص بات آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ رافیل میں سٹلٹ ٹیکنالوجی کے صرف کچھ فیچرز ہی ایڈ کیے گئے ہیں یہ مکمل طور پر سٹلٹ ٹیکنالوجی کا حامل تیارہ نہیں ہے جس طرح ایف سٹلٹ ٹیکنالوجی سے لیس ایک فائٹر جیٹ ہے جے ایف سیون تین تھنڈر اب امریکہ کے ایف سٹلٹ ٹیکن کو مکمل طور پر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور پیل ٹین اس تیارے کو بڑے آرام سے ایف سٹلٹ ٹیکنالوجی کو اپنے نشانے پر لے سکتا ہے اس سے پہلے پاکستان کے بلوگ ون اور بلوگ ٹو میں پیل فائف مزائل سسٹم نسب تھے اور وہ بھی ایک بہترین سسٹم ہے لیکن اس بار چائنہ نے پاکستان کو پیل ٹین مزائل سسٹم دیا ہے جو بہت زیادہ ایڈوانس اور خطرناک سسٹم ہے انشاءاللہ مستقبل قریب میں چائنہ پاکستان کو پیل سسٹین مزائل سسٹم دیگا جو پیل ٹین سے کافی ایڈوانس ہے آخر کار جے ایف سیون تین تھنڈر بلوگ ٹری دنیا کے ان چند خطرناک ترین تیاروں میں شامل ہو گیا ہے جس کو دنیا خریدنے کے لئے بے قرار ہے بلوگ ٹری نسبتاً ایک ہلکا تیارہ ہے جو ہر طرح کے ماحول میں اور موسم میں کارگر ہے امریکہ کے پاس ایف سیٹی فائیس ایک بہت زیادہ وزنی تیارہ ہے جس کو خود امریکہ نے ایک فراری کار سے ایک تشبیح دیتے ہیں امریکنز کہتے ہیں کہ ایف سیٹی فائیس کی مثال ایک فراری کار کی طرح ہے جس کو ہم ہر وقت استعمال نہیں کر سکتے اس کو ہم صرف چھٹی کے لئے یعنی اتوار کے دن ہی استعمال کر سکتے ہیں اس سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا کے بہترین کار آویلیبل ہو اور آپ کے پاس اس کار کو چلانے کے لئے دنیا کا بہترین ڈریور موجود نہ ہو تو یہ آپ کے لئے کسی کام کا نہیں رہا یہاں بلکل ویسے ہی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اگر انڈیا کے پاس پائلٹ اچھے نہیں ہوں گے تو اس کے پاس ایف تھرٹی فائف کو لے کر وہ کیا کریں گے اور ان کے کچھرے کے دھیر ہی ثابت ہوں گے دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک ان شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لئے اللہ حافظ